تو آڈیو آپ نے سنا لیاکت صاحب نے کیا کہا اب اس کو میں نے تھوڑا سا اردو میں بھی کیا ہے کیونکہ کافی پچے پھر کمیٹس کرتے ہیں کہ ہمیں اردو میں تھوڑا سا بتائیں قائن لی تو چلے میں ایک آڈیو اس کو کنورٹ کیا ہے اردو میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پنتالیس ایکڑو ختم تھی چکوا تعلیم خاتے جی مانون جی یک رائے سان اعلان با کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پنتالیس پرسنٹ والا جو ہے اس کو ختم کیا جا چکا ہے بس ویٹ کریں اعلان ہوگا کافی سی لائٹے ہیں میں آپ کے ساتھ ون بائی ون شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ ہی آپ نے سوال مجھ سے کیے ہیں آگے چلتے ہیں پنج بن جاکھا پنجھا تھوڑو ڈرے گوارو مسلوہ ان لائے کچھ نہیں لگا تھا گالی ہو لین پہوں پچپن اور پچاس والا جو فارمولہ ہے نا کہ پچاس کریں یا پچپن کریں اب اس پہ آرگومنٹس ہو رہے ہیں ڈائیلاکس ہو رہے ہیں ڈسکشن ہو رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تھوڑا سا ٹائم شاید لگے گا اور کچھ اور چیزیں ہیں اسی سے ریلیٹیڈ ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ تیسری سلائیڈ آ رہی ہے جو گرلز پوچھ رہی تھی کہ ان کو ریلیکسیشن ملے گی یا نہیں ملے گی اب ان کا یہ ماننا ہے کہ چالیس مارکس پہ یا تو آپ کو اوورال پاس کیا جائے گا جو گرلز ہیں یا آپ کو ایکسٹر دس مارکس دی جائیں گی جو گرلز ہیں سپوز کہ اگر آپ نے چالیس لیے ہیں تو پچاس کر کے اس طرح کریں گے ایکسٹر مارک دے کے اب یہ ان کے مطلب ان کے کریڈی بلیٹی پہ یہ سارا جو انہوں نے دیکھیں شیئر کیا ہے وہی ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو اس میں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ دس مارکس یا آپ کو ملیں گے یا چالیس پہ پاس دس مارکس ملیں یا چالیس پہ تو آپ کی فیور میں ہے آگے چلتے ہیں اب جو بچے ہارڈ ایریا کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اس میں تو بالکل کلیر ہے کہ چالیس پہ پاس ہوگا اور جو مازور ہیں ان کو بھی چالیس پہ پاس کریں گے ہارڈ ایریا چالیس جنرل کے رہے ہیں جنرل مینز اور آل جو بھی ہارڈ ایریا کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ چالیس پہ ہی پاس کریں گے ان کو ان کے لیے جو آپ کا پینتالیس والا جو دفعہ مولا تھا وہ اپلائی نہیں ہوگا مطلب چالیس جس بھی کینڈیڈیٹس کی مارکس ہوں گی جو مازور میں ہوگا مازور کو بھی وہیں پہ اپائنٹ کیا جائے گا صرف چالیس مارک دیکھیں گے ان کے بھائیس کے چالیس مارک انڈ آگومنٹیشن ویریفیکیشن ہوگی اور اسی طرح جو معذور کے بارے میں کافی پوچھ رہے تھے کہ سر ڈیسیبل کے بارے میں ہمیں تو تھوڑا سا بتائیں تو ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اوورال چالیس مطلب یہ جرنل کٹیگریز کا دونوں کو لیے بتا رہے ہیں باقی اور کوئی بھی شرط نہیں ہے جو پہلے پاس ہوئے ہیں نیچرلی اب جن بچوں نے پچپن اور آپ کا پینتالیس کمپلیٹ کیا ہے وہ ہیو اینڈ کرائے کریں گے کہ سر ہمیں تو پہلے دیں کیونکہ کافی بچے ایسے ہیں جن کا پچپن اور پینتالیس پورا ہے اور ان کے ساتھ جو دوسری اسی یو سی میں پاس ہوئے ہیں ان کا ستر بھی ہے کافی کا لیکن پینتالیس پورا نہیں ہے تو اب یہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ سر ہم نے تو میریٹ پہ پورا ہم ہوت رہے ہیں تو پہلے ہمیں دیں نا چلے اس کی ستر مارکس ہیں یا کسی کی اسی مارکس ہیں لیکن پینتالیس والا جو کیٹگری والا آپ کا سبجیکٹ وائز ہے وہ پورا نہیں ہے تو وہ ڈاؤٹ کر رہے تھے کہ شاید ہمارا پچپن اور پینتالیس ہے اس کا ستر ہے بھلے پینتالیس آپ ان کا پورا نہیں ہے تو شاید ان کو سیٹ نہ ملے اس طرح نہیں ہوگا پہلے آپ لوگوں کو ملے گا پوئے یو سی وائز بھرتی پوئے بی یو سی یا تالکے میں کھالی جگنتیں بھرتی کرے سگن تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یو سی وائز آپ کی اپائنمنٹ ہوگی پھر اسی یو سی میں جیسے اگر سیٹیں ختم ہو گئی ہیں پھر آپ کا تالکے میں رکھا جائے گا جو بھی آپ کا تالکہ ہوگا جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی تالکے پہ فکس کریں گے جیسے میں نے کہا تھا کہ روڑی تالکے والے روڑی میں رکھے جائیں گے اگر آپ کی کوئی یو سی دس ہے یا پندرہ ہے پندرہ میں سپوس کے سیٹیں نہیں ہیں لیکن وہ جو پندرہ میں جتنی بھی دوسری یو سیز ہیں لیکن تالکہ سیم ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی نیو سکھر ایک تالکہ ہے تو نیو سکھر میں جتنی بھی یو سیز ہوں گی ان یو سیز میں آپ کو اپائنٹ کیا جائے گا وہاں پہ آپ کی پلیسمنٹ آپ پوسٹنگ ہوگی جب آپ یہ کرائیٹیریا فلفل کریں گے تو اس پہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو تالکے والے بچے تھے کہتے ہیں کہ تالکے میں کس طرح رکھیں گے گاؤں میں رکھیں گے بھائی جہاں پہ تالکہ ہوگا جہاں پہ سیٹ ہوگی تالکے میں اسی بھی آپ کو اپائنٹ کیا جائے گا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں باقی لیاقت میرانی صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ساری مہم وہ چلا رہے ہیں مومنٹ یہ ساری ان کی ہے کافی بچے ان کو کریڈٹ بھی دے رہے ہیں پہلے بھی میں نے ان کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے بس دعا کریں ایک دوسرے کے لیے سٹرگل کریں محنت کریں انشاءاللہ آپ کو رائٹ ملے گا ممبرشپ کی فی صرف اور صرف فائیف ہنڈریٹ ہے باقی آپ کی منتھلی جو فی ہے وہ ایک فکس رکھی ہے وہ بھی ہنڈریٹ پرسن کم کر کے میں نے رکھی ہے جس میں ایسے کمپوزیشن اور گرامر بیسک گرامر پھر سی رائٹیں وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے یہ ون یئر کا پروگرام ہے جو بھی بچے سیریس ہیں ایک سال تک ممبرشپ لینا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پہ آ جائیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ